بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین سب سے پہلے میں آپ لوگوں کے سامنے عمران ریاض کا ایک بڑا مشہور ڈیلاغ ہے بڑی مشہور ویڈیو کلپ ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں اس کے بعد دو ہزار اٹھرہ میں جب عمران خان نئے نئے وزریعظم تھے اس ٹائم میں بھی عمران خان کو سپورٹ کرتا تھا میں دبائی میں تھا تو ایک انڈین میرا دوست تھا کلیگ تھا جو ہندو تھا اس نے عمران خان کے بارے میں ایک بات مجھ سے کہی تھی ایک پوائنٹ پکڑا تھا عمران خان کا جو ایک مسلمان کو پکڑنا چاہیے تھا مسلمان عام مسلمان تو دور کی بات کسی عالم دین مسلمان کے موں سے بھی میں نے نہیں سنا جو پوائنٹ اس نے پکڑا تھا جو آج ثابت ہوگا وہ آج مجھے یاد آرہا ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا پھر آج عمران خان کا جو گھمنٹ ہے جو غرور ہے وہ اللہ کی ذات نے کس طرح زمین میں ملا دیا جس کا ذکر میں نے دو دن پہلے اپنی فیس بک میں کیا تھا وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا سب سے پہلے سنو کہ عمران ریاض نے کیا کر آپ کو تک کر کے لوگ ملیں یہ پہاڑوں سے اتر کے نہیں آئے یہ کوئی مال بھی نہیں ہے یہ کوئی پسا ہوا تکا بھی نہیں ہے یہ پاکستان کی میڈر کلاس پاکستان کو چلانے والے لوگ یہ جواب پانگتے ہیں جواب دینا پڑے گا یہ کوئی مولوی نہیں ہے یہ پاکستان کو چلانے والے لوگ ہیں یہ پہاڑوں میں رہنے والے نہیں ہیں یہ ہیں تک کر کے لوگ سب عمران خان کو چھوڑ کے چلے گئے اسی سے ریلیٹڈ بیڈیو ہے ڈالاگ تو وہ تھے نا اس کی اوپر جو ایڈٹ ہوئی ہے نا کہ کوئی بھی عمران خان کے ساتھ نہیں ہے اس نے کہا ہے کہ یہ مولوی نہیں ہے یہ ملک کو چلانے والے ہیں جو ایک بھی عمران خان کے ساتھ نہیں ہے اب ناظرین میں آپ لوگوں کے سامنے اس دوست کا باقیہ رکھتا ہوں پھر جو آج عمران خان کا غرور کس طرح خاک میں مل ہے وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا ناظرین دوہزار اٹھرہ کے لگ بگ کی بات ہے جب عمران خان نئے نئے وزیر اعظم بنے تھے ابھی آسیا ملونہ کو اس نے رہا نہیں کیا تھا کیونکہ جس دن آسیا ملونہ کو رہا کیا صبح دس وجہ تقریر کی تھی اس تقریر کے فوراں بعد میں عمران خان کے خلاف ہو گیا تھا مجھے یہ جاد ہے کہ اس طرح میں عمران خان کا سپورٹر تھا جب وہ انڈین دوست مجھے ایک بات کہہ رہا تھا مجھے اچھی طرح جاد ہے کہ وہ رسپشن سے باہر نکل رہا تھا میں آ رہا تھا تو اس نے سامنے کیونکہ وہ بھی عمران کو پسند کرتا تھا میں بھی اس طرح میں عمران خان کا دیبانہ تھا تو وہ مجھے کہتا ہے کہ ملک صاحب ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عمران خان بہت اچھا لیڈر ہے ہم میں اس کو بہت زیادہ پسند کرتا ہوں لیکن اس کی ایک عادت بہت بری ہے جو اس کو نقصان اٹھائے گا اس عادت کی وجہ سے تو میں نے اس کو کہا ہے کہ کیا بات ہے جی تو وہ کہتا ہے کہ یہ میں کا لفظ بہت زیادہ استعمال کرتا ہے جب بھی یہ بات کرتا ہے تو یہ کہتا ہے میں یہ کر دوں گا میں یہ کر دوں گا میں ان کو نہیں چھوڑوں گا میں یہ نہیں کروں گا تو یقین مانے ناظرین کہ اس ٹائم میرا وہ دوست مہنتہ اس کا بات میں نے کوئی سیریس نہیں لی کیونکہ میرے اوپر بھوت سبارت ہے نا تو آج اس میں کی وجہ سے عمران خان کا غرور کس طرح خاک میں مل گیا ہے میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں سب سے پہلے جو کل نہ ایک دن پہلے کیونکہ آج اس کا غرور خاک میں ملائے لیکن ایک دن پہلے میں نے فیس بک کی اوپر ایک سٹیٹس لگایا تھا وہ کیا لگایا تھا پھر عمران خان کا ذکر کرتے ہیں ناظرین میں نے فیس بک کی اوپر لگایا کہ عمران خان نے مذاکراتی کمیٹی تشکیل دے دی جو کل نہ پرسو عمران خان نے بیان دیا تھا کہ میں مذاکراتی ٹیم بنا رہا ہوں وہ جا کے ملے گی اور وہ اگر یہ کہہ دیں کہ عمران خان کو مائنس کرنے سے ملک کے حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں تو میں سائٹ پہ ہو جاؤں گا یا اگر چو اکتوبہ سے پہلے الیکشن کرانے میں کوئی نقصان ہے تو میں ہوں جو اگر میں کل ہی کمیٹی تشکیل دے دیتا ہوں یہ عمران خان کے الفاظ تھے تو اسی ٹیم میں نے فیس بک میں ایک سٹیڈز لگایا کہ عمران خان نے مذاکراتی کمیٹی تشکیل دے دی دو مالی عمران خان کے جو زمان پارک میں ہیں دو مالی ایک کوک کھانا پکانے والا تین سکولٹی گارڈ اور ایک کلینر یعنی سبھی پر جو صفائی کرنے والا ہے یہ اس نے پانچ چھے رکنی کمیٹی بنا دی ہے جو جا کے مذاکرات کرے گی یہ میں نے فیس بک کیوں پر لگایا آج سنو کیا ہوا عدالت میں آج کیا ہوا سننا میرے الفاظ یاد رکھنا کہ تین سکولٹی گارڈ ایک کلینر ایک کوک وغیرہ جو میں نے منشن کیے تھے کہ کون کون لوگ کمیٹی میں شمار ہیں یہ بھی یاد رکھنا اس میرے دوست کا میں والا لفظ بھی یاد رکھنا پھر عمران ریاض کے اور ٹکر کے لوگ بھی یاد رکھنا اب یہ سننا کہ آج عمران خان صاحب کا غرور کس طرح اللہ کی ذات نے میٹی میں ملا دیا ہے عدالت میں عمران خان کی ذمہ داری لینے کے سوال پر مچل کے جمع کرانے والا زمانتی خاموش ہو گیا جو عمران خان کے زمانتی مچل کے جمع کرانے کے لیے جس شخص کو عمران خان نے بھیجا تھا تو جج نے اس کے سامنے ایک سوال کیا اور وہ خاموش ہو گیا خاموش کیوں ہو گیا وہ شخص کون تھا نے زمانتی ذمہ داری نن لینے پر عمران خان کے زمانتی مچل کے مسترد کر دیئے لاہور اردو پینٹ اخبار تازہ ترین چبیس مای دوہزار تیز کی خبر آئے لہور کی انستداد دہستگردی کی عدالت نے جناہ ہاؤس اور اسکری حملہ کیس میں چیئرمین پی ٹی ای عمران خان کے زمانتی مچل کے منظور نہیں کیے لاہور کی انستداد دہستگردی عدالت نے جناہ ہاؤس اور اسکری حملے کیس سمیت تین مقدمات میں زمانت کے لیے ایک ایک لاکھ روپائے کے زمانتی مچل کے جمع کرانے کا حکم دیا تھا یعنی عدالت نے خود جمع کرانے کا حکم دیا تھا ایک ایک لاکھ کے لیے زمانتی شہری جو شخص زمانت کے مچل کے جمع کرانے کے لیے گیا نے عدالت کو بتایا کہ عمران خان کی زمانت کے لیے جو مچلکوں کی رقم ہے عدالت نے طلب کی وہ میں نکت دینے کے لیے ابھی نکت دینے کے لیے تیار ہوں عدالت نے زمانتی سے استفار کیا کہ تم کیا کرتے ہو اس زمانتی سے عدالت نے پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہو جس پر اس نے بتایا کہ میں عمران خان کے گھر کا سبی پر ہوں دو دن پہلے میں نے کیا کھاتا کہ عمران خان نے کمیٹی بنائی ہے جو اس کے کوک ہیں سبی پر ہیں سکوٹی گارڈ ہیں تو آج اتنا بڑا لیڈر جو کل بھی وہ کہہ رہا تھا کہ میں جس کو ٹکٹ دوں گا وہ جیتے گا میں یہ یعنی کہ ابھی اس کی موں سے نہیں جا رہا ہے وہ جو میرے دوست نے کہا تھا کہ عمران خان کو میں لے کے ڈوبے گا تو کل بھی عمران خان کہہ رہا تھا ابھی بھی وہ کہتا ہے کہ میں جس کو ٹکٹ دوں گا وہ جیتے گا اور اگر آپ میری ویڈیو دیکھتے ہیں تو کئی ویڈیو میں میں ذکر کیا ہے کہ عمران خان کو میں لے کے ڈوبے گا تو آج اس کا سوی پر کوئی وکیل نہیں گیا سوی پر گیا جس کی پیچھے ہزاروں وکیلوں کی ٹیم لیگل ٹیمیں گھومتی تھی آج گھر کا کلینر صفائی کرنے والا عمران خان کے مچل کے جمع کرانے کی جا رہا ہے امت مسلمہ کے لیڈر کی اللہ کی لاتھی کتنی بے وعدہ ہے پھر بھی قومی یوت کو سمجھ نہیں آ رہی عدالت نے سوال کیا جب اس نے کہا کہ میں سوی پر ہوں عمران خان کا تو عدالت نے سوال کیا میں کیسے یہ مچل کے منظور کرلوں کل کو عمران خان نہ آئے تو تم ذمہ دار ہوگے عمران خان کے ذمہ داری لینے کے ثواب پر زمانتی شہری خاموش ہو گیا عمران خان کے سوی پر نے نو مائی کے واقعات میں عمران خان کی زمانت دینے سے انکار کر دیا عمران خان کے سوی پر نے عمران خان کی زمانت دینے پہ انکار کر دیا سوی پر نے تین لاکھ رپاہ زمانتی مچلکے دینے کے بعد واپس لے لیے عمران خان نے لاہور کی ایٹی سی عدالت سے نو مائی کے تین واقعات میں عبوری زمانت کروائی تھی لاہور کی انسازہ گردی عدالت نے زمانتی کی ذمہ داری نہ لینے پر عمران خان کے زمانتی مچلکے مسترد کر دیے اب ناظرین آپ لوگ خود انصاف کرو کیا یہ اللہ کی پکڑ نہیں ہے کیا اس کا گھمنز اس کا غرو خاک میں نہیں مل گیا جس کی شکل دیکھنے کے لیے جس شخص کی ملاقات کے لیے چند دن پہلے لوگ لینوں میں کھڑے ہو کے بڑی بڑی سفارشیں کرتے تھے آج اس کی زمانتی مچلکے جمنہ کرنے کے لیے سبی پر چلا گیا اور جس نے عمران خان کی زمانت دینے کی اوپر انکاری کر دی گئی اس سے بڑا اور زوال کیا ہو سکتا ہے اور یقیناً اس کی اوپر زوال آنا تھا کہ جب گستاہوں کو رہا کر رہا تھا تو یہ فیرون بنا ہوا تھا علماء اکرام کو جیل میں ڈال رہا تھا تو یہ فیرون بنا ہوا تھا جس نے بھی علماء اکرام کی اوپر ظلم کیا جس نے ناموس رسالت ختم ربوت اوپر ظلم کیا آج وہ زلیل ہو رہا ہے چاہے نواز شریف کو دیکھ لو چاہے عمران خان کو دیکھ لو ابھی بھی پاکستانی قوم کے پاس وقت ہے کہ وہ سمجھ جائے کہ وہ غلط رستے پہ جاری ہے اور انشاءاللہ کافی اب تک سمجھ چکے ہیں رب پروردگار سجائے دعائے کہ اللہ تعالیٰ میرے سمیدار آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق اطاف رمائے اللہ حافظ